موسیقی نمشکار آپ سب ہی کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ حرش چودری اور آپ سب دیکھ رہے ہیں خبر راجستان بولٹن کی شروعات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے اس بولٹن کی اہم سلکھیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں راجستان کے پانچ جلوں میں بارش کا کوراں درجنوں گائیوں کی موت جگننات شہاں کا راستہ ہانڈی پورا میں ادھورے نرمان بنا چرسیوں کا اڈڈا سندے سے یاترہ نکال کر ہو آمادما کانڈی کی ایک سو پچاسمیں جنتی برش کا آگاہج اور اب خبریں نستار سے راجستان میں مانسون نے ویدائی کی بیلہ میں پھر کوراں مچا دیا گت دو دنوں سے ہو رہی بھاری بارش کے قارن پانچ جلوں میں بارڈ کے حالات ہے چھالاوار جلے کی گنگدار کے گوشالہ میں بارڈ کا پانی گھسنے سے قریب دو درجن گائیوں کی موت ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ چھوٹی کالی سندھ ندی کے کنارے بسے گنگدار قصبے کے سمیپ بنی شریف گوروردھن گوشالہ میں شنیوار کو چھوٹی کالی سندھ ندی میں آئی بارڈ کا پانی گھس گیا جس میں وہاں موجود قریب دو سو گائیوں میں سے دو درجن گائیوں کی اکال موت ہو گئی وہیں قریب درجن بھر گائیں پانی کے ساتھ بہہ کر آس پاس کے کھیتوں میں چلی گئی شنیوار کو صوبہ سے ہی چھتر میں بارڈ کے حالات بن رہی ہیں جسے گوشالہ سدسیہ و گرامن کوئی بھی گوشالہ نہیں پہنچ پائے جب صوبہ جا کر دیکھا تو ڈرامنا منجر تھا اس کی سوچنا ملتے ہی قصبے سہیت آس پاس کے گرامن و چوہمیلہ گوشالہ کے سدسیہ اٹریکٹر لے کر گنگدار گوشالہ پہنچے چاہاں بہہوشی کی حالات میں ملی گائیوں کو سرکشستان پر لاکر ان کا اپچار شروع کروا دیا پانے گوشالہ پہنچے دو دردن گائیوں کی موت ہو گئی ہے جیسے ہی سوسنا ملی تو دو سالہ پریبار کے جو سدش ہیں وہ اور آج پاس کے گام والے مدد کے لیے آئے ہیں گائیوں کو جس سے دیسے سمبالا جو کئی گائیں جو ہیں بےہوشی کے حالت میں پڑی ہوئی ہے ان کے اپچار کے لیے پسو چکستہ کا راجی زمیتہ آئے ہیں ہم ان سے جاننا چاہیں ہیں لوگ صاحب ابھی جو بےہوشی کے حالت میں جو گائیں پڑی ہوئی ہیں ان کا کس پرکار کیا اور کیا استطیق ہے ان کی ان کے حالت بہت گمدی پانی کے مار لکھ سکی ہے ان کو فرین کا بھی لگاتار اپنے وہ دو تین دن پر تو آپ دیکھ سکتہ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ دو تین دن اور اکچار کرنا پڑے گا تاکی جو بےہوشی کے حالت میں جو گائیں ہیں ان کا اکچار ہو جائے گا وہ سوات ہو جائے گی اس وقت میرے ساتھ میں سمبیتھی کے سچی کوشلتی جوڑے ہوئے ان سے جاننا چاہیں گے کس پرکار حادثہ ہوا یہ کیا گھڑنا کرم رہا اچانک پانی بڑھنے لگا تھا ندی کا اور جب یہاں سے یہاں جیس نے گلیا تھا میں نے یہاں پہ انتیگیس پر دن پر نکل کرتی جو چلنے کی کگار پر نکھی جو ایکسیدنٹل گیا تھے جو پیٹل سون کا جو میرے چورایا ہے یہاں پہ ادکتر وہاں پہ گیا ہے ان اچیدنٹ والی بیمار ہو گیا ہے اور میں نے ایک شیڑ کے اندر رکھاوا تھا اور وہ چلنے پھر نکی کنڈیشن میں نہیں تھی نہیں ان کا شریح کام کر رہا تھا ان کا اکچارت کرو رہے تھے ب وہ اپنا کھٹا بتاؤ نہیں کر بھائی اور وہ اس پرکار سے میرے پیچھے آپ کو چھوٹی کالی سین نٹی تکری اور ازنا پانی اس نٹی میں تاہی کہ بارڈ کے حالات ہو گئے یہاں تک پانی آ گیا تھا جس کی بجے سے یہ حادثہ ہوا ہے کئی گاہ پانی کے ساتھ باہو میں بے کے بھی چلی گئی ہے اور وہیں جھالاوار جلے کے باکانی قصبے میں دنوں ہو رہی بھاری بھاری برسات کی چلتے سبھی ندی نالے اوفان پر ہے اور جہاں باکانی قصبے کے سمیپ بہنے والی کالی سندھ ندی اپنے ردر روپ میں بہ رہی ہے وہیں آپ کو بتانے کی باکانی سے رائپور کی اور جانے والے کالی سندھ کی پولیا پر ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے اور پولیا ہلنے جیسا سندے شاہ محسوس کیا جا رہا ہے جس کو لے کر آج باکانی پولیس کرمی ورائپور پولیس کرمیوں دوارہ مارک کا پرن تر روک دیا گیا اور وہیں پولیس کرمیوں دوارہ پولیا کے آس پاس کھڑے لوگوں کو بھی وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کوئی بڑا حادثہ ہونے سے بچا جا سکے بھلوڑا شہر ویدھائک ویٹل شنکر وستی کا جندل شاہ لیمٹڈ کے خلاف تیرمی دن بھی جلہ کلیکٹریٹ کے باہر دھرنا جاری ہے آج دھرنے میں پورو مہیلا و بالوکاس منتری انیتا بھدیل بھی پہنچی اس دوران انہوں نے راجے سرکار کو چیتاؤنی دی کہ یدی وہ جندل کے خلاف سکت قدم نہیں اٹھاتے تو اگر آندولن کیا جائے گا بھدیل نے دھرنے کے بعد پترکاروں سے وارتہ کرتے ہوئے کہا کہ جندل کے عبید خنن کی وجہ سے پورے مکان شتیگرست ہو رہے ہیں اور پیارورن کا کافی نقصان پہنچ رہا ہے جندل کمپنی کو خنن مکھیا منتری اشوگ ہلوت نے ہی نیموں کو تاک میں رکھ کر لیز دی جس کے کارن اس نے کئی چاراگاہ پر عبید کبجہ کرنے وے کھنن شروع کر دیا یا دھرنا پیڑیت پورو واسیوں کو معاوجہ نہیں مل جاتا تب تک جاری رہے گا یا معاوجہ جندل دوارہ ہی دلوائی جائے کیونکہ اس کا جمعہ دار بھی کمپنی سویم ہے بھدیل نے یہ بھی کہا کہ یدی سرکار اس میں جلد ہی کوئی فینسلہ نہیں لیتی تو اگر آندولن کیا جائے گا جس طرح سے پور کے آسپاس اور پور میں عوید مائننگ ہو رہی ہے پریہورن کی چیزوں کو دھیان میں بغیر رکھے مائننگ ہو رہی ہے اس کو لے کر کے جو کچھ پور میں ہوا ہے پور کے آسپاس ہوا ہے وہ آپ سب کو بھی پتا ہے اور اس کو لے کر کے مانیے ویدھائک موڈے اور بھارتی جنتا پارٹی کے سمست کاری کرتا یہاں دھرنے پر پچھلے تیرہ دن سے بیٹھے ہیں اور نشت روپ سے جو جانمال کی ہانی ہوئی ہے جو مکانوں کی شتی ہوئی ہے جب تک اس کا محابجہ پروپر طریقے سے اچت در پر نہیں مل جاتا تب تک یہ دھرنہ کنٹینی جاری رہے گا اور پرشاشن یادی نہیں مانتا ہے تو ہم آندولن کا سوروپ کو اور بدل سکتے ہیں اس کا سوروپ اور کوئی دوسرا طریقہ کر سکتے ہیں لیکن نشت روپ سے یہ تو تیہ ہے کہ پرشاشن کو یہ ماننا پڑے گا اور ماننے کے ساتھ ساتھ میں جندل سے ہمارا یہ بھی مانگ ہے کہ جو بھی محابجہ بنے وہ جندل دے نہ کہ سرکاری کھ جانے سے دیا جائے کیونکہ یہ جو اپراد کیا ہے یہ جو دوش ہے یہ جندل کا دوش ہے نہ کہ سرکار کا دوش اتنا ہے کہ انہوں نے پروپر طریقے سے مانیٹرنگ نہیں کی پہلے تو چونکہ یہ راجستان سرکار نے کیا ہے اس سمیے جب راجستان سرکار میں اشوک گہلو مکھے مطری جی تھے اسی سمیے یہ آلارٹمنٹ ہوا تھا اور آلارٹمنٹ بھی کچھ تکھیوں کو چھپاتے ہوئے کیا چارہ کا بھومی کو دے دیا چارہ کا بھومی جبکہ نہیں دے سکتے تھے لیکن اس کو لے کر کے جب تک راجستان سرکار اپنی کچھ تیہ نہیں کر لے کہ ہاں ہم نے غلط کیا پہلے راجستان سرکار سے اور اس کے بعد میں ہم پیرللی یہ نہیں مانیں گے تو پھر ہم یہ سارا وشے دلی کے سامنے بھی ہم پرسوس کرنے والے ہیں اور وہیں بھیلوڑا جلہ دکھ دتپادک سہکاری سنگھ نے گائے کے دودھ کی قیمت میں دو روپے کی کمی کی ہے ڈیری ایم ڈی ایل کی جین نے بتایا کہ بھیلوڑا ڈیری گائے کے دودھ کو بھڑھاوا دینے کے لیے 16 ستمبر سے دروں میں کمی کرنے جا رہی ہے پہلے گائے کا دودھ 42 روپے لیٹر ملتا تھا اب 16 ستمبر سے 40 روپے پارتی لیٹر گائے کا دودھ ملے گا گائے کے دودھ کو بھڑھاوا دینے کے لیے یہ کاریاں کیا گیا ہے جائپور شہر میں نشاہ کھوری کرنے والوں کا دن بے دن تعداد بڑھتا جا رہا ہے ہر گلی محلے میں نشے کا کاروبار اروج پر ہے شہر کے ہر چھتر کے لوگ نشیڑیوں سے بہت پریشان ہے جسے سب سے زیادہ مہلائیں چھوٹے بچے نشیڑیوں کی شکار ہوتے ہیں جگنات شہہ کا راستہ ہانڈیپورا میں ویوادت و ادھورے نرمان کے مکان میں شام کو چرسیوں کا اڈا بن جاتا ہے ستانیہ نیواسید سید افسر احمد نے بتایا کہ شام ہوتے ہی چرسیوں کا جماوڑا اس ادھورے مکان میں لگ جاتا ہے اس راستے سے چھوٹے بچے و مہلائیں نہیں گجر سکتی کئی مطربہ ایسی گھٹنا سامنے آئی ہے کہ چرسیوں نے مہلاؤں اور بچوں پر ہاتھ مارنے کی کوشش کی مگر ستانیہ لوگوں کی تھوڑی سوشبود سے انہیں بچا لیا گیا کئی بار پرشاسن کو اس چیز کے لیے افغت بھی کروایا گیا سر ہمارے راستے کے اندر یہ کہلاتی ہے مولانا صاحب کی مزدید مولانا صاحب کا مدر صاحب مولانا ہانڈی پورا یہاں پہ چرسیوں کا یہ پورا گڑ بناوا ہے یہ جو مکان دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پورا گڑ ہے رات کے بارہ بجے سے رات کو دو تین بجے تک یہاں پہ چرسی کوئی بچے یہاں سے نہیں نکل سکتا سیفٹی رات کو کوئی بچے کو کوئی حاصل ہو گیا اور کوئی پیسے چھین لیتا یہاں پہ چرسی اس کے اندر رات بر رہتے ہیں لیکن ہم نے پرشاہشن کو بھی اس کے اندر بہت لکھا ایپلیکیشن نے دی وہ یہاں سے پکڑ کے تو لے جاتے ہیں لیکن دوسرے دن پھر وہی معاملہ وہ دوسرے دن واپس آنکے یہاں پہ بیڑی آتے ہیں یہاں پہ بچے سیفٹی سے نہیں نکل سکتے رات کو اگر کوئی مردر ہو جائے بچے کو اندر پکڑ کے ہاتھ سے کچھ معاملہ ہو جائے ریپ ہو جائے یہ ریاض دن ساتھ کی ساتھ ریاض بھائی بیلڈنگ جن مکان ہے دوسرے آنکے کوئی آپس میں چللائے میسپورٹ معاملہ آڑوسی پڑوسی گئی لیکن یہ گڑ بنا ہوا ایسا چرسیوں کا اس کے معاملے یہ ربانی سکول کے آپ بچے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دو شفٹیں چلتی ہیں صبح کی شفٹ میں کم سے کم چار پان ہزار بچے اور شام کی شفٹ میں چار پان ہزار بچے ٹوٹل کم سے کم بارہ تیرہ ہزار بچے اس کل میں لیکن یہ مہاول نیا کا بہت خراب ہے ہم میں نے کہ مہلے والوں نے سب نے بہت ان کو مارا پیٹا لیکن وہ دوسرے دن وہ ہی اپنا گھر جمع لیتے آنکے چرسیوں سے ہم بہت پریشانے چوری چکاری بہت ہوتی ہے چوری چکاری چرسی آتے کہاں سے سب جہاں گے سب جہاں گے چرسی ہیں سب جہاں گے سب جہاں گے سب جہاں گے کوئی چار روائے کا آئے کوئی ہانڈی پورے کا آئے سب یہی کہیں چرسی چرسی بھی ہیں اور بہر کے بھی آتے ہیں یہاں کے دیکھ کے بہر کے بھی آئے تھے تو اس سے ہم بہت پریشانے اس کے ہم سمجھ آنکے نہیں ہے آپ کے چینل کے مادن سے ہم یہ مکان کے مالک کو بولا کئی بار بول دیا ہم نے لیکن وہ بھی بیچارے آنکے ڈاڑ کے چل جاتے ہیں لیکن ابھی میسپورٹ ماملہ آپ ہمیں پڑوسیوں کا تو اس میں وہ بھی بیچارے کچھ کر نہیں سکتے اب ان کے آپس میں چل لائے لیکن ہم چرسیو تھے آپ کے چینل کے مادن سے یہ کہنا چاہوں ہوا کہ پرشاشن یہاں پہ کچھ سمجھ سمجھان نکالے کچھ چیز کا ہم اس سے مطلب اس سے بہت پریشانے چرسیو اس کے ماملہ وہیں جیپور کے مانک چوب تھانے میں ڈی ایس پی نورت منوج کمار دوارہ ایک پریس وارتہ کا ایوچن کیا گیا جس میں ستائیس موبائل چوری ہونے بچھینے کی گھٹنا کا کھلا سا کیا جس میں ڈی سی پی منوج کمار نے بتایا کہ چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا جس میں ایک کریتہ ہے اور تین موبائل چوری کرنے والے لوگ ان سے پوچھتاس جاری ہے اس کے لیوہ اور کتنے موبائل کس طرح سے چوری کیے ہیں اس کا کھلا سا اس کے بعد ہی پتہ لگے گا انہوں نے کہا موبائل چوری کی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد چار جنوں کو گرفتار کیا وہیں مانک چوب تھانا ایس ایچو جیتیندر سنگھ راٹھوڑ نے بتا کہ کمیشنر صاحب کے آدیش کے انوصار موبائل چوری یا کھو جانے پر اس کے تورنت پربھاؤ سے کارہوائی کرنے کے آدیش ہے کیونکہ موبائل میں سبھی فیکتی کی ڈاٹا ہوتے ہیں اس لئے موبائل کو لے کر سب سے پہلے کارہوائی کرنے کا آدیش دیئے ہوئے ہیں اسی کارہوائی کے تحت 27 موبائلوں کو دستیاب کر چار لوگوں کو گرفتار کیا پوچھتاچ باقی ہے پوچھتاچ کے بعد اور بھی موبائلوں کا پتہ لگ سکتا ہے موبائل کے ای 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 نمبر دیکھ کر اس کے مالی کو اس کا موبائل بھی سوپا جائے گا یہ ابھی آج ہی گرفتار کیا ان کو تو پوچھتا چل رہی ہے لیکن 27 موبائل جب ان سے بنامد کر رہے ہیں تو یہ نیسی طور پر کہیں سے کریں اب یہ 27 موبائل انہوں نے کہاں سے چھینے یا چولی کی ہیں اس کی تحقیقات ایک ایک موبائل کے ساب سے کی جائے گی سر جات سامنا ہے جب ان کہیں کہاں بیجھتے ہیں کسی بیجھتے ہیں ہاں یہ چار میں سے تین وہی ہیں جن کو یہ موبائل بیجھتا ہے انہیں پونے داموں میں بیجھتے ہیں بہت کم ریٹ میں بیجھتے ہیں یہ جو جن خریددار ہیں جو موبائل ان کو بھی گرفتار کیا انہوں تو چھیننے والا بھی اور خریدنے والے بھی اور اگر سامنے آئی ابھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں موبائل ہوگی تو آئے گی ستہائیش تو برامت ہوئے ہیں تو نیشید روپ سے اور بھی کیے ہوں تو اور کیا موبائل برامت انہوں نے چھینے ہیں یا چوری کیے ہیں یا انہیں کوئی بھارداد پر چھیننے کی چین چھین کی اگر کچھ کی ہو تو اس میں بھی انہوں کو رکھوڑن سر اپلا دی گئے ہاں پورو میں بھی انہوں چالان ہوا ہے میں منجم کا پہلے بھی چالان ہوا ہے وہ ابھی انہوں پوستان کریں گے کہ کس روپ میں کیا اس کو استعمال کر رہے بھارد کیا گیا جس میں شیری گرو نانک دیو سکول راجہ پارک میں پیچھلے لگ بھگ دو مہینے سے بی روشگار یوک یووطیوں کیا گیا سکھ سماج کے پردیس عدیقش عجی پال سنگھ نے بتایا کہ اس سماج کے جریعے سکھ سماج کے بی روشگار یوک یووطیوں کو روشگار ملے گا وہیں خالصہ helping head foundation کے سکھ سماج کے مہا سچیو جگدید سنگ سوری نے بتایا کہ یہ شروعات جس سے بچوں کو بینکنگ کی ٹریننگ کی امپ آج جید کیا ہے جس سے بھوشش میں بہتر نوکری کی امید ہے وہیں کرن جاگی مہولی سے آئی ٹرینر گروپید سنگ نے بتایا کہ ڈیڑھ مہینے کی ٹریننگ میں بچوں کو بینکنگ کے پورے گر سکھائے جائیں گے کس طریقے سے بینک میں کام کیا جاتا ہے اور انہیں بتایا گیا کہ جتنا بینکنگ میں کام ہے اس کو پوری طرح سے سمجھ نے کے لیے انہیں کہا کہ 100% replacement بھی ہوگا سنگھ جی آئے ہیں ان کا وہاں مہولی میں بہت بڑا انسٹیوٹ ہے بینکنگ کا ہی اور ان کو بینکنگ کی ٹریننگ دی گئی ہے یہ آج دو مہینے کی ٹریننگ دی گئی ہے اور یہ کل یا پرسو یہ بچے جا رہے ہیں مہولی میں ان کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے تو ان کو بینکنگ میں ہنڈیڈ پرسنٹ کئی بچوں کا پورچنٹی بل جائے گی ہمارے سماج کا یہ سب سے بڑا اچیویمنٹ ہوگا کہ بچے ہمارے یہاں سے پڑھ کے ٹریننگ لے کے اور سریسے میں لگیں گے اور اچھے اچھے جگہ جائیں جو سماج میں بیرود داری ہے بچے پرلک کر گھروں پر بیٹھے ہیں لیکن ان کو روز گار نہیں ہے اس رو کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے IPB کے سہیوگ دورہ تریننگ شرشن کا شروع کیا گیا جو کہ آج برا ہو اور مہا سے امید ہے جب یہ باپس آئیں گے جرور ان کی دینکوں میں پریشمنٹ کی پوری تیاری ہوگی دنوار جگجی سنگھ سنگھ جی آئے ہیں ان کا وہاں مہولی میں بہت بڑا انسٹیوٹ ہے بینکنگ کا ہی اور ان کو بینکنگ کی ٹریننگ دی گئی ہے یہ آج دو دو میری کی ٹریننگ دی گئی ہے اور یہ بچے جا رہے ہیں مہولی میں ان کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے تو دمی بینکنگ بٹھا کے سارا جو ہے نا ان کو کام کروائیں گے اور میرے کو لگتا ہے ان کو بینکنگ میں ہنڈیڈ پرسنٹ کئی بچوں کا پورچنٹی بل جائے گی ہمارے سماج کا یہ سب سے بڑا اچی بینٹ ہوگا کہ بچے ہمارے یہاں سے پڑھ کے ٹریننگ لے کے اور ساریسز میں لگیں گے اور سارا کچھ پر پروگرام ہوا ابھی بچوں کی ہم نے بینکنگ شروع کروا دی ہے تو میرے نام گرپیٹ سنگھ میں پروفیشنل بینکنگ چندگر سے ہوں ہاں جی ہندر پرسن پلیسمنٹ ہوئے گا صرف بچے کو کیا کرنے بھی جتنا سکھایا ہے صرف اتنا جا کے آپ کو پرفارم کرنا ہے اسے بچوں کا کیونکہ جو انکو چاہیے جو انکی ایکسپیکٹیشن ہے بینکوں کی وہی ہم نے بچوں کو جتنی سکیلز ہوئے گی بچہ اتنا جہ درائز کرے گا جائپور کے ویٹی روڈ مانسرو ور ستھ گراؤنڈ میں دو دن کا پربھو کرپا دکھ نیوارن سماغم کا آیوجن کیا گیا اس میں دیش کے علاوہ ویدش سے بھی بھکت گن پہنچے اور اپنے دکھوں کا نیوارن کرویا سنسطہ کے شوشیل گرداس نے بتایا کہ پانچ سر سر سماغم آیوجن کیا رہا ہے اس کے آیوجن میں راجستان کے علاوہ پورے بھارت برش سے امریکہ یوروپ سے بھی بھکت گن پہنچ رہے ہیں وہیں دو دن کا یہ سماغم ہجاروں تعداد میں بھکت پہنچیں گے اور لابامیت بھی ہوں گے یہاں پر اوشدی ویمنطروں دوارا دکھوں کا نیوارن کیا جائے گا یہ جیپور میں جو پربو کرپا دکھ نیوارن سماغم ہو رہا ہے یہ پانچ سو سلسٹ وہاں پربو کرپا دکھ نیوارن سماغم ہے جس کا مکھے ادیش ہے پربو کی کرپا سے جو آیام ہے چاہے وہ منطر ہے چاہے وہ عوشدی ہے یا انے کوئی بھی آیام کوئی بھی ڈائیمنشن اس سے دکھوں کا نیوارن یہ اس کا مکھے ادیش ہے جیپور میں کتنا دن کا پروڑ کہا کہا سے بخ جیپور جیپور میں یہ یعنی دو دن کا یہ ربو کرپا دکھنی وارن سماغم ہے اور یہاں پر راجستان کے ہی نہیں آئے ہیں پورے دیش سے آئے ہیں اور جیسا میرے پاس ابھی سماج بھی ملا ہے مجھے کہ امریکہ سے بھی آئے ہیں انگلینڈ سے بھی آئے ہیں یوروپ کے انیک دیش وں سے آئے ہیں جیسے ابھی ایک بھائی ساаб ابھی ملے تھے جو انگلینڈ سے آئے ہیں اور بہت بہت ستھانوں سے آئے ہیں پورے دیش پر سے سماغم میں سب آئے وہیں راشتر پتا مہاتمہ گاندی کی 150 جینتی ورش کے تحت جیسل میر میں آج سے 17 ستمبر تک تین دیو سی ہے وی وی کاری کرموں کا آج سب ستانی گڑی سر سرو گاندی سندیش یاترہ نکال کر ہوا سندیش یاترہ کو الکسنکھ سول محمد بھائی خادیا منتری رامیش چندر مینا نے ہری جنڈ دکھا کر روانہ کیا سندیش یاترہ میں 2000 سی ادھ چوک موکھ بھجار نمان چراہت ہوتے ہوئے کل ایکٹریٹ پر ایسر پہنچی جہا مہاتمہ گاندی کی ایک سو پچاس جینتی ورش کے اوصر پر اروجیت ہونے والے کاری کرموں کا آگاج کیا اس اوصر پر سماروں کے اتیتھیوں وشہیدوں کی ورنگ دوارہ DRDA سبھاگارد میں موہن سے مہاتمہ گاندی پردرشنی کا اوضغاٹن کیا اس پرکار پہلے دن گاندی سندیش یاترہ وے پردرشنی اوضغاٹن کے ساتھ ہی تین دیوسیا کاری کرم کا آگاج ہوا شام کو چار بجے سم کے ریتیلے دھوروں پر اونٹ شرنکھلہ کاری سوژت سے زہاں سوژت کے بوئی گرام پنچائت انترگت چھتریہ گاؤں کے بھامشار مانک رام پتر بھامر لال دیواسی نے راج کی امادمک ویدالیا چھتریہ میں اتینرد چھاتر چھاترہوں کو دو سو پچاس سویٹر کا پردان کیا کاری کرم کے تحت سنستہ پردان دلپت رام چھتری نے بھامشار مانک رام دیواسی کو ساف ویدالیا پینا کر سواغت کیا اس دوران سنبھوذیت کرتے ہوئے بوئی ویدالیا کے پردان چارے مہش کمار دکشت نے کہا کہ ویکتی کو اپنی آئے کا کچھ حصہ سروکاروں میں لگانا چاہیے یہ ایک پونیا بھامشار مانک رام دیواسی نے کہا کہ وہ آگے بھی ویدالیا میں سہہوگ کے لیے ہمیش تت پر رہیں گے خبر بارمیر سے جہاں بارمیر کے دھوری منہ تصیل کے گاؤں راناسر کلا کے سکول تھالوڑوں کی ڈھانی میں پنچائی تستری کھیل پرتیو گیتا کا آیوجن کیا گیا جس کا اُدھگھاٹن راناسر کے سرپنچ سدارام کھیچر دوارا کیا گیا موکھی اتیتی کے روپ میں راناسر سکول کے پراچار پی او رام منہ بشنوی وششت اتیتی پرکاس کھیچر تھالوڑوں کی ڈھانی کے پردھانا دیاپک رادے شام ڈھاکا وے گرام لادورام بشنوی کسنا رام بشنوی آدھی لوگ موجود تھے یہ کھیل کود پرتیو گیتہ دو دیو دیو سیہ ہے جس میں 6 سے 11 ورش کے بچوں نے بھاگ لیا اس میں ویدھالیا دوارا آیوجیت کھیل پرتیو گیتہ میں کھوکو کبڑڈی وے دوڑ اور جمناسٹک آدھی پرتیو گیتہوں کا آیوجن کیا گیا اس میں 15 سکولوں کے بچوں نے بھاگ لیا جنہوں نے اپنا شاندار پردرشن کیا اس میں گرام دوارا بھرپور سہوک دیا گیا وے سماپن سماروں میں پروزکار کا ویترن بھی کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ فیلال اس بولیٹن میں اتنا ہی اور تمام قبروں کے لیے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے ڈی پی کے نیوز نمسکار موسیقی